سٹوڈنٹس ہم بات کریں گے پروپرٹیز آف پوٹیشیم پر مینگینیٹ کی ہم دیکھ لیتے ہیں پروپرٹیز آف پوٹیشیم پر مینگینیٹ اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے پوٹیشیم پر مینگینیٹ کے لیے ہمارے پاس فارمیلہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں پوٹیشیم کے لیے K اور پر مینگینیٹ کے لیے MNO4 MNO4 یعنی پر مینگینیٹ کا جو آئین ہوتا ہے اس پہ مائنس 1 کا چارج ہوتا ہے اس وجہ سے ہمارا پاس کی ایم ای نو فور کا فارمیلہ بنتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جو مینگنیز ہے وہ کس اوکسیریشن سٹیٹ موجود ہوتی ہے اس کا اوکسیریشن نمبر کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے پلاس سیون ٹھیک ہے یا ہم اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اس طرح ٹھیک ہے تو یہ اس کا اوکسیریشن نمبر ہوتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر مینگنیٹ کا آئین جو ہوتا ہے وہ کس طرح سے موجود ہوتا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ مینگنیز نے چونکہ یہاں پہ پلس سیون کی اوکسیریشن سٹیٹ شو کر رہا ہے تو یہاں پہ یہ سیون جو ہے وہ کیا بنا رہو گا بانڈ بنا رہو گا ٹھیک ہے اور فور اوکسیجن ہیں اور مینگنیٹ پہ مائنس ون کا چارج ہوتا ہے تو کس طرح سے بنے گا ہم دیکھتے ہیں کہ فور اوکسیجن کس طرح بنیں گے ایک اوکسیجن یہاں بنا لیتے ہیں ایک یہاں بنا لیتے ہیں ایک یہاں بنا لیتے ہیں اور ایک یہاں بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے فور اوکسیجن ہو گئے مینگنیز کے سیون بانڈ پورے کرنے ہیں تو یہ ہم نے بنا لی وان ٹو سری فور فائیو سیکس ٹھیک ہے سیون اب دیکھیں یہ والا جو اوکسیجن سے جسٹ وون بانڈ بانڈ بانا رہا ہے حالکہ اوکسیجن کو دو بانڈز بنا ہوتے ہیں اپنے اوکٹیٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے تو اس پر ایک نیگٹیف چارج آ جائے گا ٹھیک ہے اس اوکسیجن پر ایک نیگٹیف چارج ہوگا جس کے وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو اوورال ہمارے پاس مینگنیٹ یا پر مینگنیٹ کا ہم کہتے ہیں یہاں پر جو اوورال پر مینگنیٹ پر جو یہاں پر چارج ہوگا وہ مائنس ون کا چارج آ جائے گا اور ساتھ میں یہاں پوٹیشم لگا ہوا ہوگا جس کے پر پوزیٹیف چارج ہوگا اس طرح سے تو یہ ہمارے پاس ہے پر مینگنیٹ آئین اور یہ ہمارے پاس جو ہے پوٹیشم پر مینگنیٹ کا فورمیلا آ گیا اب یہاں پر کیا کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو میکسیمم اس کی جو ہائیسٹ ہائیسٹ جو اوکسیجن سٹیٹ ہے یہ جو ہے ہمارے پاس کیا آ جاتی ہے ہائیسٹ اوکسیجن سٹیٹ آ جاتی ہے مینگنیز کے لئے یعنی کہ اس اوکسیجن نمبر پہ یا اس اوکسیجن سٹیٹ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مینگنیز اپنے فور ایس کے الیکٹرونز بھی سارے لوس کیے وہ ہوتے ہیں اور 3D کے سارے الیکٹرونز بھی لوس کیے ہوتے ہیں ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں جو یہ مینگنیز ہے اس مینگنیز کے پاس پوری اپورچنیٹی ہوتی ہے کہ یہ الیکٹرونز گین کر سکتا ہے جب یہ کسی دوسرے ایسے الیکٹرونز گین کرے گا تو اس کے الیکٹرونز اس کو اکسیڈائز کردے کا خود ریڈیوز ہو جائے گا اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ جو مینگنیز ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے ساری پوٹیشن پرمنگنیٹ ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے پاورفول آکسیڈائزنگ ایجنٹ ہوتا ہے یہ کیا ہے ایک پاورفول آکسیڈائزنگ ایجنٹ پاورفول آکسیڈائزنگ ایجنٹ ہوتا ہے ان دوسروں کو اکسیڈائز کرنے کی پوری سلاغت ہوتی ہے اس کے اندر تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لحاظ سے یہاں پر ہم ریاکشنز دیکھیں گے اس طرح سے دوسروں کو یہ اکسیڈائز کر رہا تھا یہ ہم یہاں پر دیکھیں گے اس کے علاوہ سب سے پہلے ہم اس کی ترمل ڈیکمپوزیشن دیکھ لیتے ہیں پوٹیشم پرم انگینیٹ کی پوٹیشم پرم انگینیٹ کو اگر ہم ہیٹ کریں یہ ہمارے پاس آگیا پوٹیشم پرم انگینیٹ اس کو کیا کیا اس کو یہاں پر ہم ہیٹ کریں تو یہ ڈیکمپوز کر جاتا ہے یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں اس کو ہیٹ کر رہے ہیں ہیٹ کرنے پر کیا ہوتا ہے یہ ڈیکمپوز کر جاتا ہے ڈیکمپوز کریں کیا بنا لیتا ہے پوٹیشم منگینیٹ بنا لیتا ہے ابھی یہ پوٹیشم پرم انگینیٹ ہے تو یہ کیا بنا لے گا پوٹیشم منگینیٹ بنا لے گا اور ساتھ میں کیا چیز بنتی ہے ساتھ میں بن جاتا ہے مینگنیز ڈائی اوکسائیڈ یہ ایمین او ٹو بنتا ہے اور ساتھ اوکسیجن گیس بھی ریلیز ہوتی ہے او ٹو تو اس ایکویشن کو ساتھ میں ہم بیلنس کر لیں گے بیلنس کرنے کے لئے کیا کرنا ہوگا یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں دو مینگنیز ہیں دو پوٹیشم ہیں اور ایٹ یہاں پہ اوکسیجن ہیں تو یہاں پہ ٹو لگا دیں تو یہ اوکسیجن بیلنس ہو جائے گی اس طرح سے یہ ہمارے پاس بیلنس اوکسیجن آگئی اور ہم نے کیا دیکھنے یہاں پہ تھرمل ڈیکمپوزیشن دیکھی پوٹیشم پرمینگنیٹ کی اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ اب یہاں پہ پارفل اوکسیڈائزنگ ایجنٹ کی بات کی تھی تو ہم یہاں پہ اس کے لحاظ سے یہاں پہ کچھ رییکشنز دیکھیں گے تو جس طرح سے یہاں پہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے ہم نے پوٹیشم ڈیکٹرومیٹ میں دیکھا تھا کہ پوٹیشم ڈیکٹرومیٹ بھی ایک پارفل اوکسیڈائزنگ ایجنٹ تھا اسی طرح پوٹیشم پرمینگنیٹ بھی پارفل اوکسیڈائزنگ ایجنٹ ہے تو اگر ہم نے ایج تو ایس کا رییکشن کروائیں کس کے ساتھ ایسٹیڈیفائیڈ ایسٹیفائیڈ کیا پوٹیشم پرمینگنیٹ کے ساتھ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایج تو ایسٹ جو ہے وہ اوکسیڈائز ہو کر کیا بنا لے گا سلفر بنا لے گا ایلیمنٹل سلفر اب دیکھیں اوکسیڈائز کیسے ہو رہا ہے مائنس ون سے یہ کس میں جار ہے زیرو کے اوکسیڈیشن سٹیٹ میں یعنی کیا اوکسیڈیشن نمبر جو ہے وہ انکریز ہو رہا ہے اکریز ہو رہا ہے اوکسیڈیشن نمبر کا مطلب ہے کہ اوکسیڈیشن ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم یہاں پر تھوڑا ڈیٹیل سے دیکھ لیتے ہیں کس طرح سے یہ رییکشن آئے گا ہمارے پاس یہاں پر ہم رییکشن دیکھتے ہیں کہ ایسٹیفائیڈ پوٹیشم پرمینگنیٹ کا کیوں کیونکہ ایسٹیفائیڈ پوٹیشم پرمینگنیٹ جو ہے وہ کیا دے گا وہ اس میں سے نیسنٹ آکسیجن پروڈیوس ہوگی ٹھیک ہے تو یہ آگیا سیلپیوری کیسیڈ اس کے بعد جب رییکشن ہوگا تو کیا بنے گا یہاں پر بن جائے گا کٹو ایس او فور ٹھیک ہے پلس ایم ایس او فور ٹھیک ہے پلس ساتھ میں کیا بنے گا وارٹر بنے گا ای ایس ٹو او ٹھیک ہے دورہ سا اس ایکویشن کو ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ ہماری ایک لائن میں آجائے اس کے لئے ہم اس طرف کریں گے ٹھیک ہے اور ساتھ میں یہاں پلس نیسنٹ آکسیجن آ جائے گی ٹھیک ہے یہاں پہ نیسنٹ آکسیجن بھی آگئی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک اور ایکشن ہوگا اور اس میں ہم دیکھتے ہیں نیسنٹ آکسیجن جو بڑی رییکٹیو ہوتی ہے اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرے گی کیونکہ ایٹومک فارم میں ہوتی ہے اور اکسیجن تو ویسے ہم دیکھتے ہیں نیسنٹ آکسیجن بڑی ریکٹیو ہوتی ہے یہ آ جاتی ہے اور یہ جو ہوتی جو پروڈیوز ہو رہی ہے وہ ریکٹ کر جاتی ہے جو ہمارے پاس H2S ہوتا ہے اس کے ساتھ ریکٹ کر جاتی ہے ٹھیک ہے تو H2S لکھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ ریکشن میں ہمارے پاس کیا بنتا ہے یہاں پہ بن جائے گا ہم دیکھتے ہیں یہ جو H2S ہے یہ کنورٹ ہو جائے گا سلفر میں ٹھیک ہے اس کی اوکسیڈیشن ہو گئی اور ہم دیکھتے ہیں ایک تو اس سلفر کے ساتھ جو ہائیڈروجن اٹیش تھے وہ ریموو ہو گئے ریموو آف ہائیڈروجن بھی کیا ہوتی اوکسیڈیشن ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مائنس ون سے زیرو میں گیا تو ہم اس کو بھی دیکھنے کے یہ اوکسیڈیشن ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں کیا بن رہا ہے واتر بن رہا ہے ٹھیک ہے H2O واتر بن گیا اب یہاں پہ دونوں ایکویڈیشن کو بیلنس کریں گے فرسٹ و فول ہم فرسٹ ون کو اگر دیکھیں اس کو بیلنس کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا اس کو بیلنس کرنے کے لئے یہاں پہ دو پوٹیشم ہیں چلیں یہاں 2 لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس ہمیں اب یہاں پر 2 لگانا پڑے گا کیونکہ دو مینگنیز ہو گئے اب یہاں پہ 3 ہمارے پاس کیا ہیں سلفیٹ ہیں تو ایسے کرتے ہیں یہاں پر 3 لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر بیلنس 3 لگانا پڑے گا اور یہاں پر ہم لگاتے ہیں 5 ٹھیک ہے تو ایکویڈیشن بیلنس ہو جائے گی پھر ہم دیکھتے ہیں کیونکہ یہاں پر 5 نیسنٹ اکسیجن لکھے ہیں اس لئے کیونکہ وہ پرادکٹ میں بھی ہیں اور یہاں رییکٹن میں ہم لکھ رہے ہیں تو اس ایکویڈیشن کو جو سیکنڈ ایکویڈیشن ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں 5 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہر جگہ 5 آ جگہ یہاں پر بھی یہاں پر بھی یہاں پر بھی یہاں پر بھی ٹھیک ہے اس سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ یہ ایکویڈیشن جو اس سے 5 لگانا سے پہلے یہ already بیلنسڈ تھی ٹھیک ہے اب ایسے کریں گے کہ ان دونوں ایکویڈیشن کو ایڈ کر لیں گے ہم تو ہمارے پاس اوورال ایکویڈیشن بن جائے گی یہ دو سٹیپس ہم نے ڈسکس کیے تھے لیکن اوورال ایکویڈیشن دیکھ لیتے ہیں تو اوورال ایکویڈیشن یہاں پر کیا بنے گی یہاں پر ایک تو یہ کہ نیسنٹ اوکسیجن تو دونوں سائٹ سے ہمارے پاس کینسل ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ ایک جگہ پہ یہ ریکٹنٹس میں موجود ہے اور دوسری طرف یہ پروڈکٹس میں موجود ہے ٹھیک ہے باقی ہم یہاں پر ایس اٹس لگ دیں گے ٹو کے ساتھ یہاں پر آ جائے گا ک ایم او فور دین اس میں ایڈ ہوگا کیا تھری ایچ ٹو ایس او فور ٹھیک ہے تو ریکشن جو ہمارے پاس بیسکلی ہو رہا تو اس میں ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایس ایڈیفائیڈ پوٹیشیم پر مینگینیٹ یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا ہم رییکشن کروا رہے ہیں اس کے ساتھ ہائیروجن سلفائیڈ کے ساتھ تو ہمارے پاس پروڈکٹس آ رہے ہوتی ہیں پوٹیشیم سلفائیڈ بن جاتا ہے ٹھیک ہے ساتھ میں ہمارے پاس جو ہے وہ مینگنیس سلفائیڈ بھی بن جاتا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس 3 وٹر ہیں یا 5 وٹر کے مولیکیوز ہیں ایڈ ہوگی کتنے آ جائیں گے 8 آ جائیں گے ٹھیک ہے 8 مولیکیوز آ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس فائنل ایکویشن آ جائے گی ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ اکسیڈیشن آف ہائیروجن سلفائیڈ انٹو سلفر ٹھیک ہے اور with the help of کیا ایسیڈیفائیڈ پوٹیشن پرمینگینیٹ ٹھیک ہے نا پھر نیکسٹ ہم یہاں پر رییکشن دیکھیں گے اس میں ہم کیا دیکھیں گے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو فیرس سلفائیڈ ہوتا ہے اس کو بھی آکسیڈائز کر دیتا ہے ایسیڈیفائیڈ پوٹیشن پرمینگینیٹ انٹو فیرس سلفائیڈ ٹھیک ہے فی 3 س او 4 ہول ثرائیس ٹھیک ہے یہاں فی 3 نہیں آئے گا فی 2 آئے گا ٹھیک ہے یہاں پر ہم اس کو کیا کر دیتے ہیں 2 کر دیتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر کیا ہو رہا ہے یہاں پر آئرن جو ہے وہ پلس 2 کی اوکسیڈیشن سٹیٹ سے پلس 3 کی اوکسیڈیشن سٹیٹ میں جا رہا ہے ٹھیک ہے اس ایکویشن کو دیکھیں گے ہم یہاں پر اس کے لئے ہم اوورال ایکویشن جس دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ایکویشن کیا ہوگا یہاں پر ہمارے پاس ایکویشن کیا ہوگی ایکویشن یہاں پر کچھ اس طرح سے بنے گی کہ سب سے پہلے تو یہی آ جائے گا ہمارے پاس پوٹیشن پاومینگینٹ اور سلفیورک ایسیڈ ٹھیک ہے کیونکہ ہم جب پریکٹیکل ہی کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم پوٹیشن پاومینگینٹ لیتے ہیں اور ساتھ میں ہم کیا لیتے ہیں ساتھ میں ہم جو ہے وہ اس کے لئے فیو ڈروپس کنسنٹریٹڈ سلفیورک ایسیڈ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے رییکشن ہوتا ہے تو یہاں پر کچھ ایسی طرح ہوگا کہ ہم اس کے بعد یہاں پر اس کو ہم جو میکسٹر کو اس میں ایڈ کریں گے ہم فیرس سلفیٹ میں ایڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب فیرس سلفیٹ میں جب اس کو ایڈ کیا جاتا ہے تو فیرس سلفیٹ کی اکسیڈیشن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ انیسسنٹ اکسیڈن پروڈیوس ہوتی ہے اس کی وجہ سے انیسسنٹ اکسیڈ پروڈیوس ہوتی ہے جو کہ فیرس سلفیٹ کو فیرس سلفیٹ میں گنورٹ کر دیتی ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا چیز بن چاہے گی ہمارے پاس بن جائے گی فیرک سلفیڈ فی 2 ایس او فور ہول ثرائس ٹھیک ہے یہ بن جائے گا فیرک سلفیڈ اور ساتھ میں کیا چیز بنے گی جس طرح سے یہاں پر ہمارے پاس آگئے تھے پوٹیشیم سلفیڈ مینگنیس سلفیڈ ٹھیک ہے یہ بھی آ جائے گا تو اس کو ہم یہاں سے لکھ لیتے ہیں اس طرح ٹھیک ہے اور ساتھ میں ہمارے پاس کیا بن جائے گا H2O بھی بن جائے گا وارٹر کی بھی فورمیشن ہوگی ٹھیک ہے یہ بھی ہم نے یہاں پر لکھ دیا یہاں پر کچھ ہمارے پاس بیلنس کرنے کے لیے جو کوفیشنٹس جو ہم نے یہاں سے کوپی کر لیا تو ان کو ہم ہٹا دیتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہم اس کو دوبارہ سے بیلنس کریں گے اب یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں بیلنس کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو بیلنس کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے کیونکہ یہ ہمارے پاس اوورال ایکویشن ہے اس لیے ہم دیکھتے ہیں اس کو بیلنس کرنے کے لیے ہم ایسا کریں گے کہ یہاں پر 8 لگا دیں گے ٹھیک ہے اور ہم یہاں پر جو ہے وہ 2 لگا دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہمیں یہاں پر بھی 2 لگانا پڑے گا کیونکہ مینگنیز کو بیلنس کرنا ہے پوٹیشم یہاں پر 2 تھا اس لئے ہم نے 2 لگایا پھر مینگنیز بھی تو ہو گئے تو اس لئے یہاں پر بھی 2 لگا دیا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہاں پر کیا کرنا ہوگا یہاں پر ہمارے پاس 8 سلپیٹ ہیں اور یہ یہاں پر ہمارے پاس ہم 10 لگا دیں گے سلپیٹ کتنے ہو گئے ہمارے پاس ہو گئے 18 اب یہاں کتنے ہیں یہاں پر 3 ہیں اور یہاں پر 4 یہاں 5 6 تو ایسا کرتے ہیں ہم کہ یہاں پر ہم کیا کریں گے کہ یہاں پر ہم 5 لگا دیں گے 15 ہو گئے 3 into 5 15 ٹھیک ہے 15 sulfate 16 17 18 ٹھیک ہے یہ complete ہو گئے یہاں پر یعنی کہ sulfate balance ہو گئے iron کو دیکھ لیتے ہیں iron بھی balance ہو گیا ٹھیک ہے اب کیا balance کرنا رہ گیا water کے ساتھ ہم دیکھنے coefficient کیا لگے گا کیونکہ ہمیں یہاں پر balance کرنا پڑے گا hydrogen اور oxygen کو ساتھ balance کرنا ہے تو اس کے لئے ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو بارڈ کو ہم دھوڑا سا نیچے لگ دیتے ہیں کیونکہ یہاں پر ہم اس کے خط coefficient properly نہیں لگ پائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک تو plus sign یہاں لگ دیتی ہوں ٹھیک ہے اور ساتھ پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر coefficient کیا لگے گا یہاں پر ہمارے پاس coefficient آ جاتا ہے 8 ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس balance equation آ جائے گی تو یہاں پر ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا کہ acidified potassium permanganate use کیا تو ہمارے پاس جو ferrous sulfate تھا وہ کس میں convert ہو گیا ferric sulfate میں because یہ جو ہمارے پاس acidified potassium permanganate ہے یہ کیا پروڈیوز کرتا ہے nascent oxygen پروڈیوز کرتا ہے جو کہ oxidize کر دیتا ہے ferrous کو ferric میں تو اس طرح سے یہاں پر ہم نے دیکھا کہ کس طرح acidified potassium permanganate کو ہم use کرتے ہیں as a powerful oxidizing agent اور یہاں پر ہم نے اس کی thermal decomposition بھی discuss کی موسیقی